اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خانہ آپ دے رہے ہیں یوٹیوب آج جو آپ کے لئے وڈیو لکھے ہیں دوستے میں ہم آپ کو ریفریجیٹر کے کمپریسر میں تین طریقے سے آئل کو چارج کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے جیسے ہی آپ یوز میں کمپریسر چینج کرتے ہیں یا رپیر کر کے چینج کر کے لگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آئل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تین طرح سے آپ کو آئل چارج کرنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے زیادہ جو شیئر کیا جاتا ہے استعمال میں وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آگا اور اسی طرح سیکنڈ اسی طرح تھالڈ ہے تو دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کی طرف جائیں آپ سے ایک چھوٹی سرکویہ سیشن پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹکیشن پر آن کر لیں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف تو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ وہاں طریقہ کار اور اس میں آپ نے جو کمپریسر لگانا ہوتا ہے یا جو بھی یوز میں آتا ہے اسی سے آپ چلا کے تو آئل کو چارج کیا جاتا ہے تو جو بھی اپنے مقدار اس میں ڈالنی ہے تین سو ڈائی سو ساڑھے تین سو ایمل تو وہ آپ کسی بھی برتن میں ڈال کے تو کمپریسر کو چلا جاتے ہیں اور ایک طرف سے سرکشن کو بند کر دیتے ہیں اور دوسری سرکشن سے آئل کو چارج کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ آئل پورا چارج ہو چکا ہے تو یہ وہاں طریقہ کار جیسا کہ میں نے بتایا لیکن یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا اندر چلے جاتی ہے اور یہ کمپریسر ہوا کو چلاتا رہتا ہے اسی سے نمی بھی اندر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپریسر کو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی چاہے تو اسے آپ سمجھ لے کے بھیجلی بھی سیپ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ نمی نہیں جائے گی تو آپ نے کوئی بھی یہ جس طرح کیف کا ہے جو آئل کی اکین ہوتی اس کا جو نہ ڈھکا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو جو نہ ڈال سکتے ہیں دوسرا پائپ بھی کوئی فلیکسبل لگا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح لگا کے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل اس میں چارج ہو جائے گا چاہے تو بوتل کے ساتھ بھی لگا کے کر سکتے ہیں تو یہ تریقہ کار بھی سیف ہے سکشن لائن سے آپ نے ڈالنا اس کو آئل کو تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے یہ آئل بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تریقہ کار گنا جاتا ہے اس سے بھی آپ چارج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جیسے یہ چارج ہو جائے گا تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ تریقہ کار بھی آپ کے ساتھ آپ کو پریکٹیکلی تکھائیں گے تو امید کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ نے کم ہی دیکھی ہوں گی لیدہ لیدہ ضرور دیکھی ہوں گے لیکن کٹھے تین تریقہ کار آپ کے سال پہلی دفعہ شیئر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کم ہی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ اس چینل پہ نا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل نوٹکیشن پہ آنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگا ہے تو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں تو جتنا آئل اس میں ڈالنا تھا وہ ہو چکا کمپلیٹ اب آ جاتا ہے تیسرا طریقہ کار وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ والا آئل جتنا ڈالنا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا اب لاسٹ پہ آتا ہے تیسرا طریقہ کار یہ سب سے سیف اور اچھا طریقہ کار اس میں آپ نے کہا کہنا جو کمپریسر آپ نے لگانا ہے اس کو جو ایک سیکشن پہ آئل لگا لیں اور دوسری سیکشن پہ ویکم پامپ لگا لیں اور ویکم پامپ کو آپ نے آن کرنا ہے اور سیکشن کی مدد سے وہ آئل خود و خود اندر جانا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں پورا آئل اس میں سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تیسرا آپ نے ڈالنا تھا تو اس طرقے کے ساتھ بھی آپ آئل کو چارج کر سکتے ہیں تو آئل چارجنگ ہو چکے کمپلیٹ میت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کریں ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ